الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عن کبوت اتخذت بیتا و ان اوہنا البیوت لبیت العنکبوت لو کانو یعلمون ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کیا اچھا ہوتا اگر جانتے ہیں پچھلی آیات میں ہلاک ہونے والی قوموں کا تذکرہ تھا اور جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان پر جو عذاب رب نے بھیجا ان عذابوں کا تذکرہ تھا اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جن باطل خداوں کو وہ اللہ کے سوا پوجھ رہے ہیں اور اپنا مددگار سمجھ رہے ہیں وہ ان کے کچھ بھی نئی کام آ سکیں گے اور وہ جب ہلاک ہو گئے تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مشرقین نے اللہ کو چھوڑ کر جو اور معبود بنا لی ہیں بلکل بے بس اور لاچار ہیں وہ کسی کام کے نہیں جس طرح مکڑی کا جالہ بڑا کمزور ہوتا ہے کچھ بھی کام نہیں آتا ہے یہاں پر مکڑی کے جالے کی مثال کو بیان کیا گیا کیونکہ مکڑی کے جالے کا معاملہ یہ ہے کہ جب گھر بناتے ہیں ہم تو اس میں دیوارے بھی ہوتی ہیں چھت اور دروازے ہوتے ہیں چھت کی وجہ سے گھر والے بارش اور دھوپ سے محفوظ رہتے ہیں دیواروں کی وجہ سے سرد ہواوں کے تھپیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں دروازوں کی وجہ سے اجنبی لوگوں کے اور دشمنوں کے آنے سے محفوظ رہتے ہیں مگر مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اور مکڑی جو جالا بنتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں نہ دیوارے ہیں نہ چھت ہیں نہ دروازے ہیں بلکل غیر محفوظ ہوتا ہے ہواوں آندیوں اور دھوپ سب کی ذت پر وہ رہتا ہے لہذا فرمایا کہ بلکل کمزور گھر یہ مکڑی کا گھر ہے تو انہوں نے جو خدا کے سوا اور معبود بنا کے رکھے ہیں بس مکڑی کے جالے کی طرح ہے قیامت کا ایک جھوکہ آئے گا میدانِ محشر میں جب پہنچیں گے تو سب یہ تہس نہس ہو کر کر رہ جائے گا گھر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایٹوں، ریت، بجری، سیمیٹ وغیرہ سے جو گھر بنایا جائے بڑا مضبوط ہوتا ہے انسان کو وہ بارش سے آندھیوں سے بچاتا ہے اور اگر لکڑی کا گھر بنایا جائے تو وہ انسان کو اور چیزوں سے تو بچا لیتا ہے لیکن آگ سے نہیں بچا پاتا دھوب سے البتہ جو ہے وہ بچا لیتا ہے اور اگر لکڑی کا بھی گھر نہ بنایا جائے پتر کا گھر نہ بنایا جائے کپڑے کا گھر بنائے جائے تو وہ تو اور بھی زیادہ نقصان دے ہے وہ تو ہمیں اور بھی کئی چیزوں سے نہیں بچا پاتا ہے اور انہوں نے جو مکڑی کے جالے کی طرح اپنا گھر بنایا ہے اپنے اعتقادی گھر بنایا ہے اس کا معاملہ تو یہ کہ وہ کسی بھی کام کا نہیں ہے وہ نہ کپڑے کے گھر کی طرح ہے جس کو خیمہ اور تنبو کہتے ہیں نہ وہ لکڑی کے گھر کی طرح ہے اور نہ دیواروں وغیرہ جو چنائی کی جاتی ہیں پتر وغیرہ سے ان کی طرح ہے تو رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بتوں کی عبادت یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے جس طرح تیز آندی میں مکڑی کے جالوں کو اڑا کر کے بکھیر دیا جاتا ہے اسی طرح کفار نے بتوں کے خاتر جو برے عامال کیے قیامت کے دن وہ سب کے سب ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ جائیں گے ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہوتا ہے لیکن اللہ جب حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کر دیتا ہے جیسا کہ شبہ حجرت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں تشریف لے گئے تھے اور کافر آپ کے نشان قدم کا پیچھا کرتے کرتے غار کے قریب پہنچ گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا تھا کہ اس نے غار کے مو پر جالہ تن دیا تھا اور جب وہاں پر وہ لوگ پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اندر نبی گئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالہ تو ٹوٹی جاتا ہے اس کا مطلب اندر نہیں ہے تو اللہ جب حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کر دیتا ہے اور اگر اللہ نہ بچائے تو بڑے بڑے مضبوط قلعے بھی انسان کی حفاظت کے لیے کام نہیں آسکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو کیونکہ گھروں میں مکڑی کے جالوں کو چھوڑ دینے سے فقیری پیدا ہوتی ہے اسی لیے ہمیں اسلام میں جو طہارت اور نصافت کا حکم دیا گیا تو اس میں یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر مکڑی کے جالے نہ رکھے جائیں اور آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے رہتے ہیں عجیب سی نوست گھر پہ تاری رہتی ہے اور عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو مکڑی کے جالے اگر گھر کے اندر ہوں تو انہیں ساپ کر دینا چاہیے اور انہیں گھروں کے اندر باقی نہیں رکھنا چاہیے اور یہاں پر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگے رشاد فرمایا اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہ عزت والا حکمت والا ہے اور مثالیں ہم ان لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان فرمائی مختلف طرح کی تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں مشرقین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جب وہ اس کا خالق ہے تو مچھر کی مثال مکھی کی مثال مکڑی کی مثال یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں بیان فرماتا ہے تو یہاں پہ جواب دیا گیا کہ مثال میں مثال دینے والے کی نہیں بلکہ جس چیز کی مثال دی جائے اس کی رعایت کی جاتی ہے مثلا کسی بڑی چیز کی مثال دی جائے تو بڑی چیز کے ذریعے مثال دی جاتی ہے چھوٹی چیز کی مثال دی جائے تو چھوٹی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا عظیم ہے لیکن تم جن بتوں کی پوجہ کر رہے ہو وہ بڑی حقیر چیزیں ہیں تو اللہ نے اسی لئے ان حقیر چیزوں کی مثال بیان فرمائی ہے اور سورہ بقرہ میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے جب مکھی کی مثال بیان فرمائی تو رب نے فرمایا تھا کہ اللہ مثال بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتا ہے مثال کے ذریعے تم کو سمجھانا مقصد ہے تمہیں سمجھانا مقصد ہے تو جن مثالوں کے ذریعے تم سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے تمہیں سمجھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے غیر کی عبادت کرنے والوں کو اور ان کو اپنا معبود سمجھنے والوں کو مکڑی کے جالے کی طرح کمزور بتایا اور بتا دیا کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ بالکل یہ بھروسے والی چیز نہیں ہے مگڑی کا جالہ اسی طرح ان جھوٹے خداوں کی تم جو عبادت کرتے ہو یہ بھی کوئی بھروسے والی چیز نہیں ہے قیامت کے دن یہ خود جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے خلق اللہ السماوات والارض بالحق انہ فی ذالک لآیت للمؤمنین اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لئے یعنی اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس میں سے کوئی بھی بیکار نہیں پیدا کیا اللہ نے جو بھی پیدا کیا سب کے اندر بڑی حکمتیں ہیں اور ان کے اندر بہت کچھ نصیتوں کا سامان موجود ہے بندہ غور کرے تب یہاں پہ فرمائے نا عقل والے لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں تو اللہ تعالی جن کو عقل دیتا ہے علم دیتا ہے وہ علم والے لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں اور علم والوں کے سمجھنے کا یہاں پر اس لئے ذکر کیا کہ جو علم نہیں رکھتے وہ ایسے ہی ان باتوں کو اگنور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا اس حوالے سے علماء نے ایک مثال بیان کی ہے یہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت دعود علیہ السلام ایک دن اپنے حجرہ عبادت میں داخل ہوئے تو وہاں ایک چھوٹا سا کیڑہ دیکھا تو اللہ کی اس خدرت کے اندر آپ ڈوب کر کے رہ گئے آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کیڑے کو بولنے کی طاقت دی وہ کیڑہ بول اٹھا کہے دعود آپ میری سورت سے تاجب کرتے ہیں آپ میری سورت سے تاجب کرتے ہیں اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں تو اللہ تعالی نے کسی کو جو پیدا کیا تو بیکار پیدا کیا ہی نہیں ہے ہر چیز کے اندر اللہ تعالی نے بڑی حکمتیں رکھی ہے ایک بندے نے گبریلہ دیکھا یہ ایک بھورے کی طرح سیاہ رنگ کا کیڑہ ہوتا ہے تو جب گبریلے کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا نہ اس کی شکل اچھی نہ اس کی بو اچھی پھر اس شخص کو ایک فوڑا نکل آیا چند دن کے بعد جب فوڑا نکلا تو بہت علاج کرایا بہت علاج کرایا آرام نہیں ملا ایک دن ماہر حکیم کے پاس چلا گیا اس نے فوڑے کو دیکھ کر کے کہا کہ گبریلہ لاؤ اور گبریلے کو جب لایا گیا تو کہا اس کو جلا کر کے اس کی راک اس کے اوپر رکھو تو اس میں آرام ملے گا جب اس کو جلا کر کے راک رکھی نہ تو فوراں آرام ہو گیا تب اس بندے کے مو سے نکلا کہ بے شک اللہ نے کوئی چیز ناحق پیدا کی نہیں ہے اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے راز ہیں اقل مند کو پر یہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے آثار رحمت کو دیکھے اور ان کے اندر غور کرے اور اللہ کی معرفت ان کو دیکھ کر کے وہ بندہ حاصل کرے یہاں پر ایک بات خاص طور سے بیان کرنے والی ہے یہ جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیات کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے سوا جو فرمایا گیا نا کہ اللہ کے سوا اور مالک بنا لی ہیں مکڑی کی طرح ہیں جن مکڑیوں نے جالا تن کے رکھا ہے جب وہابی دیوبندی ان آیت یہ کریمہ کی تفصیل لکھتے ہیں معلوم ہے کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ان سنیوں نے جو غوث خاجہ کو جو کچھ اپنا مددگار بنا کے رکھا سب مکڑی کے جالے کی طرح ہے اور سب یہ مکڑی کے جالے کی طرح ٹوٹ کے رہ جائے گا ان کو کوئی بھی کچھ کام نہیں آئے گا تو یہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کہی تھی کہ قرآن مقدس کے یہ آیتیں بڑی نازک جگہیں ہوتی ہیں ان جگہوں پر اچھے اچھے لوگ جو علماء سے قریب نہیں ہوتے ہیں وہہبیوں کی باتیں سن کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو یہ بات سمجھنے والی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا من دونی فرمایا من دونی اوفر فرما ہے من دون اللہ تو من دون اللہ اور ولی اللہ میں بڑا فرق ہے ہم من دون اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں ہم لوگ ولی اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ وہہبیہ کیا کرتے ہیں من دون اللہ اور ولی اللہ دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیتے ہیں اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں ولی کا معنی ہوتا ہے دوست اور مددگار ولی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ کے ولی اور دوسرے اللہ کے مقابلے میں ولی مددگار تو اللہ کے ولی تو وہ ہے جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں اللہ کے دوست ہیں تو ولی من دون اللہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جائے دوسرا یہ کہ اللہ کے دوستوں ہی کو مددگار بنایا جائے لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کو لاکھے کھڑا کر دیا جائے تو جو اللہ کے دوست ہیں وہ ولی اللہ ہیں وہ ضرور مددگار ہیں لیکن جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اگر کوئی ماذا اللہ مددگار بنائے یا جو اللہ کے دوست ہی ہیں لیکن ان کو اللہ کے مقابلے میں لاکھے کوئی کھڑا کر دے تو یہ من دون اللہ ہے یہ کفر اور شرک ہے تو اس آیتِ کریمہ میں ولی اللہ کا رد نہیں کیا گیا ہے من دون اللہ کا رد کیا گیا ہے تو وہابیہ من دون اللہ اور ولی اللہ کو سمجھ نہیں پاتے جو حکم من دون اللہ کا ہے ولی اللہ پہ لے جا کر کے فٹ کر دیتے اور ہمارا بھولا بالا سنی نوجوان جو ہے وہ ہاں ہاں گردن ہلاتا ہے اور اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اب یہ ایک بڑا لمبا چھوڑا ٹوپی کا قرآن کی اگر آیتوں کا اگر آپ دیکھیں گے جائزہ لے کے تو پتہ چلے گا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اللہ کے دوست نہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ گمگین ہوں گے تو یہاں اولیاء اللہ کا ذکر کیا گیا تو یہ ہمارے مددگار ہیں اور ان آیات کے اندر جو یہ فرمایا گیا مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائے مسلمانوں کے سوا تو اس آیت میں ولیوں من دون اللہ کا ذکر ہے تو لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کو مددگار بنانا جائز ہے من دون اللہ یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار بنانا یہ جائز نہیں ہے یہاں پر میں ایک قائدہ ایک اصول بیان کر دیتا ہوں کہ جہاں من دون اللہ عبادت کے ساتھ آئے تو ان الفاظ کے ہمراہے جو عبادت یا عبادت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے سوا یعنی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو یہاں پر یدونہ ہے عبادت کے معنی میں اور انہوں نے کیا کیا یہ جو عبادت کے معنی میں جو چیز تھی اس کو پکارنے کے معنی میں کر دیا اور من دون اللہ کو ولی اللہ کے معنی میں کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا جو ولیوں کو پکارتے ہیں یہ سب کے سب مشرق ہیں ماد اللہ رب العالمین تو یہ ان کی بہت بڑی نادانی ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں یہ من دون اللہ اور ولی اللہ کی حوالے سے تمام آیتوں کا مکمل جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہاں پر خاص طور سے میں یہ بتا دوں کہ اس طرح کی جہاں پر بھی آیتیں آئیں نا کبھی بھی آپ وہابیوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں اور اسی لئے ان کی تفسیروں کو بھی نہ پڑے ان کی ساری تفسیروں کے اندر اس جگہ غوث و خاجہ اور اولیاء اللہ کا رد آپ کو ملے گا حالانکہ اس سے پہلے ذکر چلنا تھا کافروں کا مشرقوں کا بتوں کا تو بتوں کے بارے میں آیتیں تھیں اپارا اختتام پذیر ہوا انشاءاللہ آگے اکیس میں پارے کا آغاز ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدین و مولانا محمد مبارک و صلی صلی اللہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمہ اپنے مہبوان بارکہ کے صدق میں عمال صالحہ کی توفیق عطا فرما قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتم عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدین و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلی صلی اللہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان عبکہ رب العزتی عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمدللہ